وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ عَقُول عَذْرِكْ عَبْدَكَ جِيلَانِي السلام علیکم ورحمت اللہ برادران اہلِ سنت دو چار روز سے مجھے میرے احباب ووٹس اپ پہ ایک لنگ دے رہے یوٹیوب کی کوئی ملہ انتیاز بھلاموی دیوبندی ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھ کر سرکار علیہ حضرت علیہ الرحمت ورزوان کے کفر و اسلام پر باتیں کرتا ہے ورحمہ اہلِ سنت کو چیلنج کرتا ہے تو ہمارے بھولے بھالے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی جواب دے نہیں سکتا دراصل بات یہ ہے کہ آج ہر وہ شخص جس کی اپنے گھر میں کوئی عزت و وقت نہ ہو اور جسے اس کی جماعت میں کوئی پہچان نہ ہو وہ یوٹیوب پہ آ کے ایک چینل کے ذریعے اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے جس سے اسے کچھ شہرت مل جائے تو بہرحال یہ سب شہرت کے بھوکے ہیں اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم انہیں اب مو لگائیں لیکن ہمارے احباب بار بار اس طرح کی لنک بھیج کر کہ حضرت اس کا جواب دیں حضرت اس کا جواب دیں اور کل 26 مارچ ہمارے کچھ احباب نے ایک علی ازغر دیوبندی جو غالباً اسی امتیاس پلامبی کا بھائی ہے شاگرد ہے پتہ نہیں کون ہے خیروسی کی جماعت کا ہے اس نے ہماری جماعت کے ایک بہت ہی دقاق علیم دین ماہر درسیات میدان مناظرہ کے ماہر فن مناظرہ کے ماہر خلیفہ حضور تاجو شریعہ حضرت اللہ الہاج الشاہ مفتی شہزاد عالم مزباہی دامت برکاتہ ملالیہ سے بات کی اچھا یہ کیسی خمیس قوم ہے اللامہ نظامی صاحب فرماتے تھے وہاں بھی دولتا ہے مگر سمجھتا نہیں جہاں یہ خود زلیل ہوتے ہیں خود ہی ویڈیو لگا دیتے ہیں کہ دیکھو فلانا بھاگ گیا آپ جب اس کی اور مفتی صاحب کی بات سنیں گے تو اندازہ ہوں گا آپ کو کہ مفتی صاحب کتنا ٹھائر ٹھائر کر اتمنان سے بات کر رہے ہیں اور یہ کسی آسیب زدہ کی طرح جیسے کسی کو جن بھوت پکڑ لیا ہو وہ ایک ہی رٹ لگاتا ہے بھاگنا مت بھاگنا مت بھاگنا مت ابے پگلیٹ پہلے ان کی بات تو سن خیر مجھے کسی نے اس کی لنک دیا ہے کہ حضرت اس کو بات کریں تو میں نے اسے کل چھبیس مارچ کو نو بچ کے اکالیس منٹ پر اسے اس کی ہی لنک دی جو اس نے ڈالی ہے اپنے چینل پر پھر میں نے لکھا آپ اسے ویڈیو کو روک کر پڑ بھی سکتے ہیں اس چلہ پکار کا نام مناظرہ ہے کیا بے خبیص مفتی صاحب امدہ انداز میں بات کر رہے ہیں اور تو صرف بھاگنا بھاگنا چلہ رہا ہے بول مجھ سے کریں گا مناظرہ تو اور تیرا ناجائز باپ امتیاز پلاموی مل کر اور میں تنہا رہوں گا ٹاپک ہوں گا دیووندی ملنہ نانوتوی گنگوہی امبیٹھوی تھانوی کافروں مرتد ہیں بول کیسے کریں گا ویڈس اپ پر یا فون پر یا رو برو تو جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے ایک منٹ چھبیس سیکنڈ کی آڈیو ڈالی اور اس میں یہ میرے چیلنج کو قبول کر رہا اور مجھے گالیاں بھی دے رہا آپ اسے سماک کریں ابے کلین چرکوٹر کیا تمہارے نفرے کے اندر تمہارے خون میں گالی گالی بھری ہے کیا تمہارے مجدد کے تیرا رمضان کا مہینہ ہے اور تم گالیاں سے گالیاں کے ساتھ تم پیدا ہوتے ہو اور گالیاں کے ساتھ تم مرتے ہو تمہارا مجدد خود گالی باز تھا کیونکہ تمہارا مجدد جو ہے ایسے پیر کے باز آتا تھا تو یہ ایک سانس میں پچاس گالیاں دیتا تھا تم کو شرمانی چاہیے تمہارے نطفی میں اتنی خرابی ہے تمہارے مجدد کے طرح جو فحض کو بدکرامی کرے سمجھ دو اس کے اصل میں خطایا ہے تم سب حرامی ہو تحجب سے بات کرو تو اسی بات کروں گا نا میں تیرا وہ سہزادی سہزادی جو ہے مصباحی اس کے عوقات میں سے بات کرے گا میں تجھے چیلنز کر رہا ہوں تو فون میں مجھ سے مناظرہ کر لے سرائطہ کر اگر تو حرامی نہیں ہے اور اپنی مجدد کے کافر نہیں مانتا ہے دیوبندی سر سے تو یہ تبازمائی کر لے ٹھیک ہے تیرے طرف سے تیرہ آدمی کر رہے گا میرے طرف سے ہمارا ساتھی رہے اور بات کر لے فون میں ہمت ہے آجا فون میں بچوں نے کہا ہے کہ بول کیسے کرے گا وارٹ ساپ پر فون پر یارو برو میں فون پر گفت ہو کر نگل تیار ہوں تیرا چیننج میں نے خبول کر لیا ہے اب تو تیار ہو کب بات کرے گا بول بول کل صبح دس بجے بات کرے گا دیارہ بجے بات کرے گا سماعت کیا آپ نے کہ کس طرح اس نے گالی گلوچ کی پھر اس کے بعد اسے میں نے تین منٹ اکتیس سیکنڈ کی اوریو ڈالی اسے بھی آپ سماعت کریں اے اخباس الناس تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے گالی تھی ابھی تیری یہ ریکارڈنگ میں نے چند احباب کو بھیجا ہے مجھے پتا ہے کہ دیوبندی جب جلت و ففت کا سامنا کرتے ہیں تو اپنا ریکارڈ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں خیر جو تُو نے اس ریکارڈنگ کے اندر مجھے باتیں کہی ہیں یا امام اہل سنت سجدی سرکار علیہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے لئے باتیں کہی ہیں وہ لوگ سنیں گے اور یہ واتس اپ کا سارا چیٹنگ وغیرہ اور جو تیری ریکارڈنگ ہے میری ریکارڈنگ ہے سب ملا کہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا ٹھیک ہے تُو نے اخیر میں کہا کہ میں نے تیرا چیلنج قبول کیا یعنی کیا نام ہے تیرا علی ازغر دیوبندی علی ازغر دیوبندی نے کلیم حنفی کا چیلنج قبول کیا تو تجھے تمجھے کوئی بہت کم پڑھا لکھا آدمی معلوم پڑھتا ہے جس نے جماعت میں چند چلے مارے اور وہیں سے فضول اعمال پڑھا کے بولنے کا تھوڑا سلیقہ آ گیا تو بک بکاتا پھر رہا مفتی شہزاد علم مضباہی دامت ورکا تو ہم سے تیری بات سنی میں نے حضرت بڑے سنجیدہ انداز میں باتیں کر رہے تھے اور تو بار بار بھاگنا مت بھاگنا مت جاہلوں کی طرح ایک ہی رٹا مار رہا تھا خیر تمہاری تو پوری جماعت ہی جاہل ہے اجحل ہے جاہل کے اجحل ہے خیر تو تُو نے کہا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا اب اس سے مکرنا مت تو میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ ہوں گا تیرے دعوے کے ساتھ نہیں تو پہلے تُو میرے دعوے کو بھی قبول کر میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ ہوں گا تمہیں کہا جائے گا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا چیلنج میرا دعویٰ تیرا نہیں ہوں گا تو میرا دعویٰ یہ ہے یہ خوبصائے عربہ یعنی یہ بڑے ہی چار مشہور خبیص جن میں نمبر ایک پر خبیص اعظم ملہ قاسم نانوتوی لانت اللہ علیہ ملہ رشید گنگوہی لانت اللہ علیہ ملہ خلیل احمد امدیٹھوی لانت اللہ علیہ ملہ اشر فیلی تھانوی جس کو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں لانت اللہ علیہ یہ چار کے چار کافر ہیں مرتد ہیں ان کی کتابوں میں جو عبارات ہے وہ غستاخی پر مبنی ہے اور اس کی سطر سطر سے حرف حرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص ہوتی ہے اور یہ عبارات میں پڑوں گا تو ان عبارات کو علماء متقدمین جو مشترکہ طور پر محتمد ہوں ان کی کتابوں سے صحیح ثابت کرے گا تو نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو میرے دعوے کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا چیلنج میرا دعوے تیرا تو یہی پر مناظرے کی پہلی جو سکھ ہے اس کو توڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے تو نے قبول کیا میرا دعوے بھی قبول ہے تو اب مجھے ریپلائی دے اس کے بعد میں تجھے ٹائم وغیرہ سب کچھ بتاؤں گا اور باقاعدہ واتس اپ پہ گروپ بنا کے دونوں طرف کے دس دس لوگوں کو ایڈ کر کے شروع سے آخیر تک کی تمام ریکارڈنگ وغیرہ سب کچھ ڈالی جائے گی واتس اپ کے اوپر ٹھیک ہے چل جلدی جواب دے اور یہ بکواز بھری لنکس مجھے مت بھیج میرے پاس ٹائم نہیں ہے تیری بکواز سننے کا مدے کی بات پہ آ اور مین بات کا جواب دے سمات فرما لیے آپ نے پھر اس کے بعد اس نے ایک منٹ چالیس سیکنڈ کی آڈیو ڈالی اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تیری تقریر سننے کا اور تحریر میں بول ابے جاہلے مطلق جب میں نے تحریر لکھی تو تُو نے وائز ڈالا تو وائز کا جواب وائز سے ہی ہوں گا نا پھر اس کے بعد میں نے اسے دو آڈیو بھیجی ایک منٹ دو سیکنڈ ایک منٹ اکیس سیکنڈ کی آپ اسے بھی سمات کر لیں ارے گھامڑ کہیں کہ پہلے میں نے لکھ کر ہی بھیجا تھا بے دہل کے بودم تُو نے وائز بھیجی ہے کتنا بڑا بیل ہے بے تُو مدرسے میں ڈفرانے گیا تھا بے چودیوں مدرسے میں پڑھتے ہو کہ گھاس چھلتے ہو وہ سارے کے سارے دوبندی عقل سے پہندل ہے پہلا مالا خالی ہے بے تیرا اب ایک گھامڑ پہلے میں نے لکھا ہی تھا تُو نے وائز ڈالا ہے تو وائز کا جواب وائز ہوتا ہے کہ تحریر ہوتا ہے اب جب تُو یہ اتنی اصولی باتیں نہیں معلوم ہیں اتنی بنیادی باتوں سے تُو ناواقف ہے تو گدھے تُو مناظرہ کرے گا وہ جو بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے سانسیں گن رہا ہے آخری اور ایک خبیص مرض میں گرفتار ہے وہ ملہ تاہر گیا بھی اس خبیصِ آزم کو اٹھالا اور اس کا بھی کوئی بڑا ہوں گا تو اس کو اٹھالا کلی محنفی رزوی نام ہے میرا عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے فیض پایا ہے سب کے دات کھٹے کر دوں گا خبیص میں نے پہلے لکھا تھا تُو نے وائز بھیجا تب میں نے وائز بھیجا اور تُو کہہ رہا میں وائز سنوں گا نہیں تو وائز جب تُو سنے گا نہیں تو بات کریں گا کیسے تُو نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو چیلنج ماں دعویٰ قبول ہوتا ہے سمجھا یعنی تیری اممہ کا جس سے نکاح ہوا ہے تو ظاہری طور پر وہی تیرا باپ ہے لیکن تُو فلاں کو باپ کہہ رہا اور مجھے کہہ رہا کہ اس کے باپ ہونے پر دلیل دو تو جس کو تُو اببہ کہہ رہا ہے تو اس کی دلیل تیرے پاس ہونی چاہیے نہ کہ میرے پاس ہونی چاہیے اقل سے پینل ہے بھے گھامڑا خبیز کہیں کہ اور یہ سخت زبان میں اللہ و رسول کے غصتاقوں کے لیے استعمال کرتا ہوں یہ پوری دنیا جانتی اور اس پر جو لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں میں ان کی فکر نہیں کرتا ہوں میں نے اللہ و رسول کا کلمہ پڑھا ہے لوگوں کا تھوڑی پڑھا ہے اور میرے امام نے بھی پوری زندگی یہی کیا ہے دسمن احمد پر شدت کیجئے ان خبیز دیوبندیوں کی کیا مروت کیجئے تمہاری کوئی ریایت نہیں ہمارے پاس سمجھا تو میرا چیلنج تجھے میرے دعوے کے ساتھ قبول ہے تو میں بات کرنے کے لیے واتس اپ گروپ بنا کر تیار ہوں تو جن لوگوں کو لانا چاہتا لے کر آ ہمارے یہاں صرف سامع ہوں گے صرف قارین ہوں گے اور سامعین ہوں گے سننے والے اور پڑھنے والے مناظر مہی رہوں گا بے فکر رہے خبیز سمجھا سمات کیا آپ نے پھر یہ مجھے بہت فون لگانے لگا دس بچ کے اٹھالیس منٹ پر تو چونکہ مجھے معلوم تھا یہ لوگ فون پر صرف اپنی بھکواس کرتے ہیں چلہ پکار کرتے ہیں اور بعد میں فون کاٹ کے بھاگتے بھی ہیں اور پھر اس کو دوسرا رخ دے کر منٹ پر چڑھا دیتے ہیں پھر لکھتا فون کیوں کاٹتا ہے سب فون پر ہی بات ہوں گی اس اسکرین شوٹ کو بھی آپ ملاحظہ کریں اچھا اتنا کہہ کر اس نے مجھے بلوک کیا اب بتائیے بھاگ کون رہا ہے چیلنج میں نے کیا تو نے چیلنج قبول کیا اور اتنا بڑا گھامر ہے کہ میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ قبول نہیں کر رہا ہے یعنی جو میرا دعوے ہے اس دعوے کے ساتھ ہی تو چیلنج قبول کرنا کہلایا جائیں گا ورنہ یہ کیسا چیلنج قبول کرنا ہے یہ تو ناقض بات ہو گئی چیلنج تو قبول کر رہا ہے اور دعوے تو لکھ کر دے رہا ہے سن لو جتنے بھی دنیا میں دیو بھنگی ہیں اقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے ہیں وہ دنیا کے کسی خطے میں مرتے ہوں کان کھول کے سن لو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان و اسلام قرآن و سنت سے ثابت ہمیں کسی دیو بھنگی ملہ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں دوران مناظرہ تمہارے علماء کی بھی بات پیش کی جائیں گی جو تقریر اور تحریر دونوں میں ہے کہ جنہوں نے آلہ حضرت کو امام بھی تسلیم کیا ہے فقی بھی تسلیم کیا ہے اور عاشق رسول بھی مانا ہے مسلمان بھی مانا ہے کفر کی تلوار تمہارے اقابلین کے سر پر لٹک رہی ہے اور سو سالوں سے لٹک رہی ہے وہ جب زندہ تھے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں کفر بکا لکھا اس پر قائم رہے اور جنت سے ایک اسٹاب پہلے چلے گئے مر گئے واسل جہنم ہوئے جب وہ خود اپنی باتوں کی کوئی معتبر تعبیل پیش نہ کر سکے کوئی صحیح تعبیل پیش نہ کر سکے تو آج ان کے چیلے چاپڑ جو اٹھ کر آتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو ہم سے مناظرہ کرو آپ دیکھیں کہ اس نے مجھے بلوک کیا میں نے اسے بیس سیکنڈ کی آڈیو بھیجی آپ اسے سنیں ارے خبیش کس نے کہا میں ڈر رہا ہوں میں تجھے ترکی بہ ترکی جواب دے رہا ہوں گھامر اس کو ڈر نہ کہتے تو جیسے منحوسِ آزم جس کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہ ہو جو بات کا سنجیدگی سے جواب نہ دے کر ایک ہی بات کرتا ہے بھاگنا مت بھاگنا مت بھاگنا مت اس جیسے چوتیے سے بات نہیں کرتا ہوں میں اچھا بلوک کرنے کے بعد پھر ان بلوک کیا اسکرین شاٹ کو آپ خاص طور سے دیکھیں کہ جو میں نے بھیجا اسے دس بچ کے پچاس منٹ پر اس پہ سنگل ٹک دکھا رہی ہے کیونکہ اس نے مجھے بلوک کیا پھر ان بلوک کر کے اس نے نو سیکنڈ کی ایک آڈیو بھیجی اسے بھی آپ سن لیں دعویٰ میرا رہے گا تیرا مجددی تیرے گھر کی کتاب کی روشنی سے سیطان اور دیو کا بندہ ہے ٹھیک ہے میرا دعویٰ ہے چلی فون اٹھا اچھا پھر میں نے اسے دس بچ کے ایک کیاون منٹ پر اکتیس سیکنڈ کی آڈیو بھیجی یہ بھی آپ سمات کریں دعویٰ تیرا رہیں گا اس پر کوئی مجھے دلیل دے تو منزل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ دعویٰ تیرا رہیں گا حرام ہو چیلنج میرا ہے دعویٰ بھی میرا ہے تھانوی گاندوہی نانوٹوی وہ گاندوہی کیا تھا اس کا نام وہ خبیص کا بچہ حرامی جس نے کوئا کھانا جائز لکھا رہے وہ کتے کا بچہ ہے نا وہ سور کی اولاد عبد الرشید گنگو ہی بتاؤ خبیص لوگ نام کیسے رکھیں تو یہ سارے کتے کے بچے جتنے ہیں نا یہ کافر و مرتد ہے یہ میرا دعویٰ ہے تب پھر اس نے مجھے بلوک کیا پھر اس کے بعد انبلوک کیا اور وہی مفتی شہزاد والا اور اس کا جو کی جو بات ہوئی ہے جس کو یہ مناظرے کا نام دے رہا ہے خبیص ابھی اسے ٹھیک سے مناظرے کی تعریف بھی نہیں پتا ہے پھر یہ مجھے وہ لنک بھیجتا ہے پھر بلوک کرتا ہے پھر میں نے اسے ایک آڈیو بھیجی چھ سیکنڈ کی آپ اسے بھی سن لیں ارے گھامڑا کہیں کہ یہاں بات کر وارچ اپ پہ بیدال کے بودم چغت یہاں بات کر میری ریکارڈنگ چن پہلے پھر یہ مجھے انبلوک کر کے اخیر میں کیا لکھتا ہے آپ دیکھیں اتنا ڈر اور خوف علی ازغر سنی دیوبندی کا تھا تو چیلنج کیوں کر دیا تھا رے ہجڑے کلیم چرکٹ ذرا ان کی زبان و بیان کی تحرم دیکھئے یہ وہ خویص قوم ہے جو نبی علیہ السلام کو اردو پڑھانے کا دعویٰ کرتی یہ وہ بدبخت قوم ہے جو حضور علیہ السلام کا استاذ بننے کا خواب دیکھتی ہے ماذ اللہ رب العالمین اور سب سے پہلی بات آپ اس کو زم کر لیں اگر ہوتا ہو یا اگر آپ کو یہ ٹھیک سے نہ دکھائی دے رہا ہو تو مجھے واتس اپ کریں میں یہ سکرین شوٹ آپ کو دیتا ہوں اس نے چیلنج لکھا کیسے اس گدھے سے کہو کہ ذرا اپنے مولوی ملہ کو دکھاؤ کہ چیلنج میں یا مقرر ہے اب ایک گھامڑ جن کو لکھنا نہ آتا ہو وہ مناظرہ کریں گے کتنا بڑا بیل ہے آپ اس کا تحریری ثبوت دیکھیں کہ یہ چیلنج کو کیسے لکھ رہا ہے اب ایسے ایسے لوگوں سے میں مناظرہ کروں گا بارال پھر یہ بلوک کر کے بھاگا اب مجھے بتائیں یہ اتنا بڑا دیلیر ہے اتنا بڑا شیر ہے اتنا بڑا تیس مارخہ ہے تو بار بار بلوک کر کے بھاگتا ہے پھر انبلوک کر کے گالی گلوز کر کے پھر بلوک کر دیتا ہے تو دیوبندیوں تم نے ایسا شیر پالا ہے یہ شیر کوئی سرکس کا شیر ہے جسے ہے یہ کاغذی شیر ہے گدھا یہ بارحال میں بس یہی ارز کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے ٹچے لوگ دو کوڑی کے لوگ وہ آئے دن اٹھ کر آتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو ہم سے مناظرہ کرو اب ان سے مناظرہ ہو بھی جائے یہ زلیل بھی ہو جائے تو انہی کے جماعت کے لوگ کہتے ہیں وہ تو کوئی فیمس آدمی نہیں تھا وہ ہماری جماعت کا نہیں تھا ٹھیک ہے تو روزانہ مناظرہ کرنا روزانہ مناظرہ کرنے کا وقت نہیں ہے ایک ہی مرتبہ یہ کلیم حنفی رضوی تمام فرقہ باطلہ کو وہ شیر سے تعلق رکھتے ہوں غیر مقلدیت سے تعلق رکھتے ہوں وہ اہلِ قرآن ہو قادیانی ہو مرضی ہو کوئی بھی ہو اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹھکائی ان مائی ہوم قصرِ ابو حنیفہ قرلا ویسٹ ممبئی میں کبھی بھی آ سکتے ہیں آمد و رفت کا خرچ بھی میرے ذمہ اور باقاعدہ مناظرہ ہوں گا اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ خوبصائے عربہ یہ چار گندے یہ نانوتوی ہمبیٹوی گنگوہی اور تھانوی یہ بدترین کافر و مرتض ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بارگاہی رسالت میں شدید قسم کی گالی بکی ہے غصاخی کی ہے اور علماء حرمین تگیبین نے ان کے کفر و عذاب میں شک کرنے والے کو بھی کافر کہا ہے اب جس دیوبندی دیوبندی مائی کے لال نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو کسی کتیہ کا دودھ نہ پیا ہو کبھی بھی آ کر مجھ سے اس پر مناظرہ کر سکتا ہے چونکہ تمہارے دیوبندی نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو میرا چیلنج میرے دعوی کے ساتھ قبول ہوں گا اور دوسرا جو تم قید لگا رہے ہو آلہ حضرت کے متعلق اس پر بھی بات ہوں گی لیکن وہ ثانیا پہلے بات ہوں گی ان اکابر دیوبند کے کفر و اسلام پر تو میرا یہ چیلنج ہر دیوبندی تک پہنچایا جائے کہ اگر ان کے دم میں دم ہو اور انہوں نے مدرسے میں گھانس نہ چھیلا ہو کچھ پڑھا لکھا ہو تو اپنے اکابرین کو کفر کے دلدل سے کفر کے کونے سے نکال کر بتا دو ویسے تو اس ناپاک کوشش میں تم خود بھی ہمیشہ تم خود بھی کافر ہو چکے ہو اب تم چاہتے ہو کہ تمہارے اکابرین سے کفر کا بھاری بھرکم بوجھ ہلکا ہو تو آئیں ہمارے سامنے اور مناظرہ کرے اور ہر ٹچے آدمی کو مو لگانا کہ دیکھو دو کھوڑی کا آدمی جس کو لکھنا نہیں آتا بولتا بھاگتا بولتا بھاگتا ہے تو ایسے جاہلے مطلق سے میں مناظرہ کروں بہرحال تو جو مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کسی موتبر ادارے سے توسیق لے کر آئے تصدیق لے کر آئے جو ادارہ کہے کہ ہاں یہ ہماری جماعت کا موتبر عالم ہے مناظرہ کرنے کے لائق ہے اور پھر میرے سامنے آئے مناظرہ کرے اگر وہ مناظرہ جیتیں گا تو پندرہ لاکھ ہندوستانی روپے میں اسے نقد دوں گا اور باقاعدہ عوام الناز کے سامنے دوں گا اور میں اپنی زبان سے پھر جاؤں تو پھر میں تمام طرح کی دینی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو کر گھر بیٹھ جاؤں گا اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے وہ دن کبھی نہیں آ سکتا جب یہ خوبصہ کے ماننے والے ہمارے سامنے آ کر ان کے کفر و اسلام پر بات کریں کان کھول کر سن لیجئے کہ ان کے یہ چار ملا بدترین کافر و مرتض ہیں اور جو انہیں مسلمان مانتا ہو میرے رو برو آ کر مجھ سے بات کر سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان شریعوں کے شر سے ان فتینوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے